بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم صحیح البخاری کتاب الایمان باب الصلاة من الایمان یعنی نماز بھی ایمان کا ایک جزو ہے حدیث نمبر چالیس ابو اسحاق نے حضرت برار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بتلایا کہ پہلے پہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ انسار میں سے اپنے نانحال یا کہا کہ اپنے ماموں کے پاس مہمان ٹھہرے اور یہ کہ آپ بیت المقدس کی طرف مو کر کے سولہ یا سترہ ماہ نماز پڑھتے رہے اور آپ کو یہی اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو اور یہ کہ آپ نے پہلی نماز جو اس کی طرف مو کر کے پڑھی وہ اثر کی نماز تھی اور آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص باہر گیا اور ایک مسجد پالوں کے پاس سے گزرا اور وہ رکوع میں تھے تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ سنکار وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودی بھی خوش تھے اور اہل کتاب یعنی نصارہ بھی اور جب آپ نے اپنا مو بیت اللہ کی طرف پھیرا تو انہوں نے اسے برا منایا زہر کہتے تھے کہ ابو اسحاق نے اپنی اس حدیث میں حضرت براہ سے روایت کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ کچھ لوگ پہلے قبلے پر ہی پیشتر اس کے کہ وہ تبدیل ہوا فوت ہو گئے تھے اور مارے گئے تھے اور ہم نہیں جانتے کہ ان کے متعلق کیا کہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زائے نہیں کرے گا اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ سابقہ حدیث بطور جملہ موترزا کے تھی تا نفس مضمون واضح ہو جائے اور اس باب میں پھر اصل مضمون کی طرف قوت کر کے بتلایا ہے کہ نماز کو بھی ایمان قرار دیا گیا ہے حالانکہ وہ ایک عمل ہے ما کان اللہ لیزیع ایمانکم البکرہ 144 سے استدلال کیا ہے کہ سوال تو ان نمازوں کے زائے ہونے کا تھا جو بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھی گئیں مگر جواب یہ دیا ہے کہ تمہاری ایمان کو وہ زائے نہیں کرنے کا اس سے بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ چونکہ ادھر یا ادھر مو کرنے کا اصل باعث ایمان تھا پس جس چیز پر آمال کا اصل دارومدار تھا وہ اب بھی قائم ہے اس لئے محولہ بالہ آیت میں اس باعث کا ذکر کیا جو آمال سالحہ کا محرک ہے صحابہ اکرام کا بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز بڑھنا بھی کسی اپنی خواہش کے ماتہت نہ تھا اور بیت اللہ کی طرف مو کرنا بھی اپنی خواہش کے ماتہت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتہت تھا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم باوجود پسند کرنے اور خواہش رکھنے کے ایک لمبے عرصہ تک بیت المقدس کی طرف ہی مو کر کے نماز پڑھتے رہے اگر بیت اللہ کو قبلہ بنا لیتے تو قریش و دیگر عربی قبائل کا جن کو بیت اللہ سے حد درجہ کی وابستگی تھی دین اسلام میں داخل ہو جانا آسان تھا مگر باوجود اپنی خواہش کے آپ نے بیت المقدس کو نہیں چھوڑا کیونکہ سابقہ شریعت کے ذریعے سے آپ کو یقینی علم تھا کہ مشیعت الہی نے لوگوں کے لیے اس کو قبلہ ٹھہرایا ہوا ہے اس لیے اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے متحد اس وقت تک رکھا جب تک کہ تحویل قبلہ کے متعلق سریح حکم نہیں آ گیا اہدر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک نمونہ ہمارے لیے عبدالعباد تک ستارہ کتب کی طرح رہنما رہے گا کہ ہمارے حرکات و سکنات اپنی خواہش کے ماتحد نہیں بلکہ اس کی مرضی کے ماتحد ہونی چاہیے یہ ہے ایمان کا کمال اور انسان کے سارے آمال کی زینت یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ابراہیمی تعلق کی وجہ سے تھی اور نیز ان سابقہ پیشگوئیوں کو مرد نظر رکھت تھی جن کا ماحصل یہ ہے کہ نبوت اور برکاتِ الہیہ کا مرکز بیت المقتد سے منتقل ہو کر مکہ مکرمہ ہوگا صحابہ کا نمونہ بھی کیا پیارہ ہے تحویلِ قبلے کی خبر سنتے ہی نماز میں ہی قبلے رخ ہو گئے قبلہ رخ ہو گئے اور ایک لمحے کیلئے بھی تردد نہ کیا حالانکہ یہ کام کی عادت کچھ نہ کچھ تو اپنا اثر دکھلاتی ہے مگر وہ نہایت سہولت سے رکوع کی حالت میں ہی سب کے سب یک تم قبلے کی طرف پھر گئے گویا فوجی قوائے تھے اس کی بھی ضرورت نہ سمجھی کہ تحقیق کر لیں یہ ہے وہ اعتماد ایک دوسرے کی صداقت پر اور یہ ہے وہ مستعدی جو اسلام اللہ تعالی کے احکام بجالانے کے لئے چاہتا ہے مزید تفصیل کے لئے دیکھئے حدیث نمبر چالیس اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید و مجید